امریکہ میں ہالوین پارٹی کے دوران فائرنگ کا ایک اور واقعہ چار افراد حلاق کئی زخمی سان فرنسسکو میں سیاہ فام حملہ آور نے ایک گھر میں ہونے والی پارٹی میں اندھدھن فائرنگ کر دی واردات کے بعد حملہ آور فراد کیلیفورنیا کے جنگلات میں چھ مقامات پر لگی آگ پر بے کابو تیز ہواوں فائرنگ فائرنگ فائٹرز کی تمام کوششوں کو ناکام بنانے لگیں ستاسی ہزار اکڑ رگبہ جل کر راکھ ڈھیر بن گیا درجنوں امارتیں تباہ لاکھوں افراد آرزی پناہ گاہوں میں مقی امریکی دفتر خارجہ کے رابطہ کار برائیت سادے دہشتگرڈی نیتر سیلز کی پریس کانفرنس کہتے ہیں دائش کے نئے سربراہ کے ماضی میں تنظیمی کردار کے بارے میں بھی تحقیق کر رہے ہیں دائش کے خلاف جنگ امریکی حکومت کی اولین ترجیح ہے اسے خاتم کر دیں دائش نے گزشتہ روز ابو ابراہیم الحاشمی کو دائش کا نیا سرغنہ مقرر کیا تھا سرحدوں کی صورتحال کشیدہ ہے بھارت نے جاریت کی تو مو توڑ جواب دیا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کنٹرول لائن پر معصوم کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں پاک فوش نے دہشتگردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں جانو مال کی قربانی دے کر ملک میں عمد قائم کیا گیا کے پی کے عوام نے بھی دہشتگردی کا مقابلہ کیا انہیں فلاح و بہبود کی ضرورت ہے افواج پاکستان قومی ادارہ منتخب جمہوری حکومت کے ساتھ ہیں ملک انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا مذہب فضل الرحمان کے اداروں کو دو دن کے الٹی میٹم پر رد عمل کہا فوش نے الیکشن میں آئینی اور قانونی ذمہ داری نبھائی کسی کو کوئی شکایت ہے تو متعلقہ اداروں کے پاس جائے الزام تراشی اور احتجاج سے مسائل حل نہیں ہوتے فضل الرحمان کا وزیراعظم کے اسطیفے کے لیے حکومت اور اداروں کو دو دن کا الٹی میٹم عمران خان کو گھر جا کر گرفتار کرنے کی دھمکی بھی دے دی آزادی مارچ سے خطاب میں کارکنوں کو استقامت سے جمع رہنے کی ہدایت کی حکومت کو جانا ہی ہوگا اداروں کو غیر جانبدار اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں ادھر مولانا فضل الرحمان نے رہبر کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ایک سے دو دن میں لائے حمل کا اعلان کریں گے حکومت نے وزیراعظم کے اسطیفے کا مطالبہ مستردگر دیا پرویز خردک کہتے ہیں آزادی مارچ والوں نے دھوکہ دیا ہے انہوں نے وعدہ خلافی اور قانون شکنی کی تو سخت ایکشن لیا جائے گا یہ حکومت ہے کوئی مزاک نہیں بدمواشی نہیں چلے گی حکومتی کمیٹی کا کام معاہدہ کرنا تھا اب فیصلہ ادارہ کریں گے اسلام آباد پہنچنے کے بعد جی ایو آئی کے تیور بدل گئے معاہدے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا مفتی کفایت اللہ کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر سے معاہدہ بھی کوئی معاہدہ ہے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے اب ڈی چوک دور نہیں ان کا پہلا مطالبہ مائنس ون ہے ان ہاؤس تبدیلی پر بھی بات ہو سکتی ہے وہ نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ میں گفتگو کر رہے تھے کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن سیکٹر سولہ میں فائرنگ پولیس اہلکار جام بہک اشرف ڈیوٹی کے بعد سادہ لباس میں گھر کے قریب گراؤنڈ میں بیٹھا تھا دو افراد نے آ کر پیٹ میں گولی مار دی ایس ایس پی ملید کا کہنا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ذاتی رنجش کا ہے کراچی کی پاک کالونی میں تشدد سے ایک شخص کی موت کا معاملہ پولیس کے مطابق عبد الرحیم کو اسی کی دو بیٹوں نے آشنا کے ساتھ مل کر قتل کیا اکرا اور زیرم نے شفیق نامی شخص کی مدد سے باپ کو ڈنڈے اور اہنی روڈ کے وار کر کے قتل کیا قتل کے بعد دونوں بیٹیاں اور شفیق فرار ہو گئے اے این بی کے مرہوم راہنما اجمل خٹک کے بیٹے نے اپنی بہن کو قتل کر دیا ملزم میر ویس نے تیز دھار آلے سے پیدر پید وار کر کے بہن کو موت کے گھاٹ اتارا بیٹی کو بجانے کی کوشش میں والدہ بھی زخمی ہو گئی مقتولہ کے شہر کی مدیت میں مقدمہ درج خاندانی ذرائع کے مطابق ملزم میر ویس ذہنی بیمار ہے پاک بحریہ کے لیے فراغٹس پروجیکٹ کے دو جنگی جہازوں کی چین میں سٹیل کٹنگ کی تقریب کومیڈور اسفر ہمایوں اور چائنہ شپ بیلڈنگ ٹریڈنگ کمپنی کے صدر بھی شریک ہوئے کومیڈور اسفر ہمایوں نے فراغٹس پروجیکٹ کو پاک چین دوستی کا نیا باپ قرار دیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی ومن ٹیم سیریز پہلے وان ڈے انٹرنیشنل میں آج مدد مقابل ہوں گی گزرستہ روز قضافی سٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کی بھرپور نیٹ پریکٹس سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی بنگلہ دیش کے خلاف پندرہ نکنی وان ڈے ٹیم کی قیادت بسما معروف کریں گی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کلین سویپ کے بعد ٹیم پاکستان کی حاصل بلان